اسلام علیکم جی میرا نام زاہد بلوچے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پلوگنز گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تک کہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں نیوز تین چار ہیں ایک تو امارف عباد جو ہے جس ننہ شہزادے کا قتل ہوا میں تو یہی کہوں گا کہ ریاست نے اسے قتل کیا ہے چونکہ اس کا جو ہے ہسپیٹل میں داخلہ تک ممنوع ہو گیا تھا اس کو علاج مالجی کی سہولیات سے جو ہے پرہیز رکھا گیا اس کو ہسپیٹل میں ایڈمیشن نہیں دیا گیا اور جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پیچھے سے حکم ہے کہ اس بچے کو جو آپ نے ایڈمیٹ نہیں کرنا تو یہ سیدھا سیدھا ریاست کے ہاتھ اس خون سے رنگے ہیں اور ان کے والد کے ساتھ جو رویہ برتا گیا نو مائی کے واقعات کی آر میں اس کے بعد اس کے گھر والوں کو جو تنگ کیا گیا جس کے بعد وہ دماغی طور پر جو ہے وہ معذور ہوا اور اس کو جو ہے ہسپیٹل سے بھی برخواست کیا گیا اس کے علاوہ جو ہے اس کے والد صاحب کو جب پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا ہے اس کو بھیک مانگنا پڑی صرف جنازے میں شرکت کے لیے بھی اور جنازے میں شرکت کے لیے بھی لایا گیا اور مختصر وقت تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اپنے گھر والوں کو ملا اور اس کے بعد جو ہے جنازہ تیار تھا جنازے گاہ میں لے گیا ہے اور ایک ٹوپی والے شخص جو ہے وہ پیچھے سے اس کی جو ہے شلوار پکڑ کے کھڑا رہا جیسے کہ یہ ابھی نندن سے بڑا داشت کر دے جیسے یہ کلبوشن جادف سے بڑا داشت کر دے اور اس نے ابھی یہاں سے بھاگ جانا ہے اور جیسے ہی سلام پھیرا اور اس نے جی پیچھے سے پکڑا اور اس کو کہا کے چلو آپ کو لے چلیں واپس جیل لے کر گیا اس کو دفنانے تک نہیں دیا گیا اپنے بچے کو امیجن کر لیں ایک لخت جگر جس کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہو اور اس کے باپ کو دفنانے تک نہیں دیا جا رہا ایون کہ اس کے باپ نے کوشش کی کہ وہ اس کو چوم سکے آخری دفعہ اس کو بوسہ دے سکے لیکن وہ بھی ریاست کے ان گھنڈوں نے نہیں دینے دیا آخر کار وہ زبردستی آگے بڑا کفن تھوڑا سا اٹایا اور ہاتھ لگایا اس کی گالوں پہ اور کہا کہ ٹھیک ہے امار بیٹا مجھے اجازت دیں جنت میں ملاقات ہوگی تو یہ جو لمحہ تھا نا یہ دیکھنے والا تھا اس کے علاوہ جی ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی جو آمد آمد تھی 21 اکتوبر کو وہ کینسل ہو چکی ہے اور میاں جعوید لطیف نے یہ رات کو انکشاف کیا کہ شادیوں کے سیزن ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ لاہور بند ہو جائے اصل میں مقصد کیا ہے اصل میں مقصد یہ تھا کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا جتنی مہنگائی ہو چکی ہے لوگوں نے آنے سے انکار کر دیا جس جس کے ذمہ لگایا انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نہیں آسکتے اور اسی وجہ سے اب یہ شادیوں کا سیزن گارڈ لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ڈائریکٹ منارے پاکستان میں لوگوں کو بلائیں گے اور منارے پاکستان بھی آپ کو پتا ہے عمران خان نے دو دفعہ پر آیا اور یہ ایک دفعہ بھی اس کو فل نہیں کر سکے اور چونکہ نیب ترمیم جو کیس تھا وہ پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تھی اور اس کو ریورس کر دیا گیا تھا جتنے بھی لوگوں کی کرپشن کیسز جو ماف ہوئے تھے جو انہوں نے ماف کروایا تھے وہ دوبارہ سے کھل چکے ہیں جاتے جاتے جو ہے بندیال جو ہے وہ ڈٹ گیا تھا اور اس نے جو ہے یہ نیب ترمیم جو ہے ریورس کر دی تو آج جو ہے آج ایک بہت اہم ڈیولپنٹ جو ہے سامنے آئی جس میں جو ہے نیب نے تمام ریکارڈ جو بھی کرپشن کیسز اب بہار ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا ہے اور وہ ان کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے اور نیب کی جانب سے مختلف جو ریاستی ادارے ہیں ان کو جو ہے الٹ کر دیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کی خدمات لیں گے ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے تو جس کی بنا پر جو ہے شباز شریف پہلے ایک مہینہ لندن گزار کے آئیں وہ دو دن پہلے ہی پہنچے تھے دو دن انہوں نے یہاں پر قیام کیا ہے اور جیسے ہی ان کو معلوم ہوا کہ یہ اب جو ہے نیب کیسی دوبارہ اوپن ہو رہے ہیں اوپن ہو گئے ہیں ریکارڈ ان کا جو ہے منگوایا جا رہا ہے تو وہ رات و رات جو ہے رات کے اندیرے میں ملک سے فرار ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز بھی فرار ہو گئی ساتھ باقی بھی ان کے قائدین جو ہے وہ پہلے وہاں پر جا چکے ہیں تو یہ رون کے دوبارہ بحال ہو چکی ہیں اور اب جو ہے نواز شریک کی ایک دفعہ پھر آمد جو ہے وہ ملتوی ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ تیسری جو ہے بہت اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے اس تک امار آباد کی جو قتل جو ہے بچا ہوا ہے اس کی خبر پہنچائے گئی تو خان صاحب بہت جو ہے لال پیلے ہو گئے غصے سے اور افسوس سے احسمان پر دیکھا انہوں نے اور کہا کہ یا اللہ تیرے لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہورا زمین پر ان کو انصاف دے اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے غبرانہ نہیں ہے آپ لوگوں نے اس ظلم کے خلاف ڈٹنا ہے اور لوگوں سے اپیل کی اور اداروں سے اپیل یہ کی کہ آپ نے میرے ساتھ جو کرنا میرے ساتھ کریں لیکن میری عوام کے ساتھ کچھ نہ کریں میری عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا جب ہماری حکومت آئے گی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا جو لوگ اس طرح سے ظلم ڈھا رہے ہیں لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے خواتین کو نہیں چھوڑ رہے ان کے بچوں کو نہیں چھوڑ رہے تو اس کا ان سب کو حساب دینا پڑے گا تو یہ تھی اہم ڈیولپنٹس اور مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ سے دوبارہ محلوقات ہوگی تینکیو سو مچ موسیقی